میں آیا گیا ہوں اس وقت پہ سہانی سے آگے محلہ خداداد میں یہ ہے محلہ خداداد اور یہاں پہ مشہور ہمارے جو انڈین فلم انڈسٹری کے بادشاہ تھے پرانے جو ابھی وفات با گئے ہیں دلیب کمار اس کا گھر ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسی چوٹی سی گلی یہ دیکھیں دلیب کمار کا گھر پشاور میں جو نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں جس کی برت ہوئی تھی پشاور میں اپنا بچپن یہاں پہ گھڑا رہا اور اٹھانڈے سائل کی عمر میں نائنٹین دو آزار اکیس میں اس کے ڈیتھو گئی ساتھ چلائی یہ ان کا گھر ہے دلیب کمار کا شارو خان کے گھر سے تقریباً دو تین سو میٹر آگے قصہ خانی میں اور وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہاں پہ آئے تھے دلیب کمار اس زمین کو اس نے چوما تھا اور اس دکا تھا کہ میری بہت سے حسین یادیں اس سے وابستا ہے آپ کو اندر سے بھی یہ گھر دکھاتے ہیں لیکن یہ ایک چوٹے سے محلے میں ہیں محلہ خودادار محلہ خودادار قصہ خانی بازار میں اس سیڑھیوں پہ چڑھ کے آپ کو نیچے سے دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو یہ بند ہے حکومت نے یہاں پہ پابندی لگائی ہے اور اس کو اپنے تحویل میں دیا ہوا ہے لیکن اس پہ چڑھ کے آپ کو ہم لیجنڈری دلیب کمار کا گھر دکھاتے ہیں محلہ خودادار قصہ خانی بازار یہ دیکھیں یہ ہے اس کا گھر پشاور کے اندر قصہ خانی بازار میں حالت دیکھیں اس گھر کی کس حالت میں ہے جس میں انڈیا کا آئیکن انڈین فلم انڈسٹری کا آئیکن بہت بڑا نام دلیب کمار جس کی پیدائش ہوئی اور جہاں پہ وہ رہے اپنا بچپن گزارا یہ وہ جگہ ہے یہ اس کا مین انٹرنس ہے اس کے گھر کا دروازہ جو نیچے سے میں نے آپ کو دیکھایا اور یہ اس کی حالت ہے اس کے گھر کی حکومت کچھ کام کر رہی ہے اس پہ لیکن ظاہر ہے ہر جگہ پہ ان کروچرز تو ہوتے ہیں جگہ قبضہ کرنے کیلئے تو اب حکومت نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور اس کو ایک ورسہ ڈیکلیئر کیا ہے تو یہ ہے مشہور ایکٹر جو تھے فلم انڈسٹری پہ راج کیا پچاس ساٹھ سال تک دلیب کمار اس کا گھر جس کا اپنا نام تھا یوسف خان اور وہ پشاور سے مائیگریٹ ہو کے چلے گئے تھے انڈیا یہ دیکھیں یہ کمرے ہیں اس کے دو گھر میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں شاروخ خان کے اور دلیب کمار کے اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں فلم انڈسٹری پہ راج کرنے والے ایک اور آئیکن ہنڈین فلم انڈسٹری کا پرتوی راج کپور کے گھر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے